موسیقی اور اس کے ساتھ ہمارا بڑکا ہو گیا ہے بہت پرانا اس کا رشتہ ہے اس میں بہت سارے امیت بھی ہیں کی پوجہ بھی ہوتی ہے بہت سارے چیزیں ہیں آپ کی پیڑی کے جو لوگ ہیں میں سب سے جیدہ کس نے آپ کو پرباک کیا ہے کس نے چلے جانے سے آپ کو دوح ہوتا ہے کبلشور جی جب گئے تھے تو مجھے لگا کیوں چلے گئے کیونکہ اس وقت وہ بہت زیادہ اور کبھی بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی تو کملشور جی سے لگ بھی باتچیت ہوتی تھی سماجی کندے پہ راجنیتی پہ شریپت جی ہیں کرشن بردیو بید ہمارے بید سے چلے گئے ان کے ساتھ بھی میرا بہتا کرشنا سوکتی ہیں تو دھیرے دھیرے تدھائی آپ کی بہتی جاتی ہے وہ آپ کو کوپ دیتی کیونکہ دیکھیں ذہنی رشتے جو ہے وہ جلدی نہیں بند ہے اور ایک رائٹر جو دنیا بساتا ہے اور اس میں دوسرے لوگوں کا دخل ہوتا ہے جب وہ دنیا اجڑنے لگتی ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اب آپ کے سمجھے تو اس سے دھرمیوک تھا سارکہ تھی بڑی بڑی پتریگا آپ تو یہ پتریگاں دھرے دھرے بند ہو گئے ہیں اب دو تین ہی بچی ہیں پتہ دیش ہے سمگال انساہیت ہے ہنس ہے تو ان کے بند ہونے پر آپ کیا سوچتے ہیں ہم لوگ چھپتے تھے تو ہم لوگ بہت افسوس ہوا تھا لیکن ہمارے افسوس سے نئی پیڑی کو کیا مطلب اس کے لئے تو یہ ہی پترگائیں ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں بہت اطلائے آتی ہیں کہ ہم اس میں چھپیں ہر سمیں اپنا ایک موڈ رہتا ہے اور اس موڈ کو سمجھنا چاہیے جب ہم آئے تھے تو لوگ کہتے تو ساریکہ کا کیستیتی بڑی ویر گئی ہے کیسا عجیب سا ایڈیٹر ہے ہمارا زمانہ تھا اب ان کا زمانہ تھا ہم تو اپنے زمانے کے ساب سے چلیں گے ساریکہ میں اور ہندوستان میں تو ہم کچھ ہپنے ہی پڑے ہیں تو اب اگر ہم کہیں یہ چیز گلپڑ ہے وہ چیز گلپڑ ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے وقت کی حمدت کو خوبوں بھی کرنا چاہیے نہیں جیسے اتنا بڑا ہندی بھاشی چھترے ہیں ہندی کی روٹی کھانے والے لاکھوں لوگ ہیں ہندوستان میں اور دو چار پاس پتری پہوں کو بھی زندہ نیرم تارکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندی کو نارے کی کیفیت تو دے دی دیا ہے اور راشت سے اس کو جھوڑ دیا گیا ہے لیکن جو پریکٹیکل کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اس میں بہت پرکشپات ہوتا ہے کچھ لوگوں نے اس کو اپنی جاگیر سمجھ لیا ہے تو ان سب چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے ہمارا کام ہندی میں لکھنا ہے جو ہم لکھتے ہیں لیکن اگر باہر کے ملکوں میں جائیے تو ان کے جو رائٹر ہیں ان کے فقبات میں بھی ملتے ہیں بڑے جوانوں میں بھی ملتے ہیں ان کے مجسمیں بھی ملتے ہیں ان کو دیکھ کے لوگوں کے دن بھی گھڑکتے ہیں تو وہ ساری چیزیں تو ہمارے یہاں بہت چھوٹے پیمانے پہیں ایسا نہیں کہیں گے کہ یہ نہیں ہیں لیکن اگر سرکار اس کو صرف سرکاری پروپیگینڈا تک رکھیں اور جو اس کو پالنے پوسنے والے ہیں وہ اپنا ادھگار اور جیدہ سمجھ لیں تو بڑا مشکل ہے ہندی سمیلنوں میں چند لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ہندی کے کئی بڑی دنیاں ہیں نام چینچ کیوں نہیں یا ہندی کی کتابیں بڑے بڑے ہوتلوں میں کیوں نہیں رکھی جاتی ایسا نہیں ہوگا لیکن کیا آندولن ہوتا آپ جی ہشتاکچھا ہندی میں کرتا رہے بھائی ہم کو باہر بھی جانا پڑتا ہے بہت سارے پروگلم ہیں اور انگریزی ہٹاؤ کون ہوگا انگریزی ہماری بھی زبان ہے ہندوستانی زبان ہو چکی ہے لٹریچر ہے اس میں مسودے ہیں دستاویزے ہیں تو تھوڑا سا آدمی کو دل و دماغ کھلا رکھا ہے اور ہندی کو وہ کیفیت دینی ہے جو اس کا حق ہے یہی حال اردو میں اردو میں بھی کچھ لوگوں نے اپنا وہ بنا رکھا ہے اور اس کی اپنی مجبوریاں بھی ہیں چلیے مانا لیکن بہت امانداری سے ہم اپنے دیش اپنے problems اس کے روبروں نہیں ہوتے لیکن وہ کے بہت ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ارہ بھائی حل کیجئے اب جیسے شاہین بات ہے آدھے لوگ جا رہے ہیں اس طریقی ویمرش والے کہاں چلے گئے کیوں نہیں اس طریقی ویمرش صرف عورت کی حالت کو دیکھنے جاتے ہیں چھوڑ رہی ہیں یہ ایجنڈا کس کا ہے سیاست کیا ہے آپ جائیے دیکھئے اب ڈر رہی ہیں کہ کچھ ہو جائے گا تو عجیب سی کیفیت ہے ایک عجیب سی کیفیت اس کیفیت کو توڑنا بہت ضروری ہے اور ہمارے آنے والے بچے ہی توڑ رہے ہیں یہ بہت بڑی خوبی یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے اور دیکھیں ماں کیسے اپنے چھوٹے بچے کو ایسے سینے سے لپ رہے ہیں اور بیٹھیں گئے کیوں بھائی کوئی تو خوف ہو گئے کوئی تو پریشانی ہی کہ ایسے کوئی پیسہ دے کے یا گلیانی کھلا کے کس کو نہیں دکھال سکتا یہ بہت بڑا مجمومنٹ ہو گیا اور اس کو ہم سب کو سمجھتا ہے آپ سیاست کو بولی ماتیں اور کھا کے پیچھوڑے پھیکیں آپ انسانیت کو پیچھیں اور اپنے ملک کی مجبوریوں کو دیکھیں کہ کو کیا رہا ہے بھائی اور دیکھیں ہم لوگ جتا نہیں دیکھیں اگر وہ آگے پڑھا نہیں جائے گا پاتھا کو اس کو آپ بولن کا روپ نہیں لیں گے تو ہمارے لکھنے اور بولنے سے فائدہ شکریہ شکریہ شکریہ